ابو دعوت کی حدیث ہے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھتا ہے پلٹتا ہے لیکن اس کے لئے نماز کا صرف دسوان حصہ اس کے لئے نماز کا دسوان حصہ لکھایتا ہے دسوان حصہ کون بتائے گا دسوان حصہ مطلب کیا دیکھئے یہ ٹین پینسلز ہیں اگر کوئی شخص نماز میں براور سے نہیں پڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے اس نے پڑھا اس وجہ سے اس کی نماز ہو بھی گئی پڑھ لیا اس نے لیکن اس کو دس ملنے والے تھے دس میں سے صرف ایک ملا نائن اس کے کینسل نائن اس کے کینسل اس کو اتنا عجر مل سکتا تھا فل ٹین مل سکتا تھا اس کو کیا ملا ایک دسوان حصہ کسی کسی کا کیا ہوتا ہے تسوہ کسی کسی کو نو حصے مل سکتے تھے لیکن مل رہا ہے صرف ایک کسی کسی کو آنٹ حصے مل سکتے تھے لیکن مل رہا ہے صرف کسی کسی کو ساتھ حصے مل سکتے تھے لیکن مل رہا ہے صرف سبوہا کسی کسی کو چھے حصے مل سکتے تھے لیکن مل رہا ہے صرف ایک کسی کو پانچ حصے مل سکتے تھے لیکن اس کو مل رہا ہے صرف کسی کو چار حصے مل سکتے تھے پورے کے پورے لیکن مل رہا ہے صرف ایک کسی کسی کو صرف تین حصے مل سکتے تھے تین میں سے ایک یعنی one third ملا کسی کو آدھا ملا مطلب کیا ہے نا کیا ہے پتہ آپ کو کسی کسی کو آدھا ملتا ہے کسی کسی کو آدھا مل رہا آدھا نماز کتنی پڑی پوری پورا عجر نہیں ملا لگے کتنا ملا half کسی کسی کو تین میں سے ایک یعنی one third ملا کسی کسی کو four میں سے ایک یعنی one fourth ملا کسی کسی کو five میں سے ایک یعنی one fifth ملا بڑھڑا ہے کہ گھٹ رہا ہے گھٹ رہا ہے half کی جو کم 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 کسی کسی کو one sixth ملا کسی کو one seventh ملا one eighth ملا one ninth ملا one tenth ملا یعنی کہ عجر کم ملا اچھا آپ بتاؤ کہ آپ کو نماز پڑھ کے کم عجر چاہیے یا زیادہ عجر چاہیے زیادہ عجر چاہیے کتنا چاہیے one tenth چاہیے one upon ten کے زیادہ one upon nine کے one upon eight کے آدھا کے پاؤ کتنا چاہیے full چاہیے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اسے اور multiply کر کے دیتے ہیں میرے بچوں اس میں آپ سب یہ mistake مت کرنا دیکھو نماز کے کتنے گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے میں سے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے نماز پڑھنے ہوتی ایک گھنٹہ بھی نہیں پڑھنا ہوتا ہے اور جب اتنا کم نماز پڑھنا ہے اتنا کم وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صبح راج چوبیس گھنٹے صرف نماز ہی پڑھتے رہو نہیں ہے سنی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نماز پڑھنے کہا ہے فجر ہے زخور ہے اسر ہے مغرب ہے عیشہ ہے اس میں فرض ہے جو پڑھنا compulsory ہے مصطحب ہے جو کریں گے تو اور عجر ملے گا اور کچھ نوافل ہے جتنا کریں گے فادہ کس کا ہوگا ہمارا فادہ ہے اس در دیکھو میرے بچوں یہ چیز گلتی نہیں کرنا چاہیے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے